یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے شاید یہ سوال گرم علاقے میں جو حضرات رہتے ہیں ان کے لئے قابل بہم سا ہوگا لیکن جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے سردی کی وجہ سے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں اور خون نکل آتا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہاتھ پھٹا ہے اور شگاف سا پڑا ہے وہ اگر بالکل معمولی ہے اور وہ اتنا معمولی ہے کہ آپ باہر سے اس شگاف کے اندر کا حصہ آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر یہ کی زیادہ پریشر ڈالیں دبائیں اور اس کو اوپر ہاتھ پھیریں اور اس کے زخم کے اندر تک پانی پہنچائیں یہ ضروری نہیں ہے اور اگر وہ شگاف اتنا وہ کشادہ ہے کھلا ہوا ہے وہ زخم کے آسانی سے وہ اندر کا حصہ وہ زخم کا نظر آ رہا ہے شگاف کا اندرونی حصہ تو پھر ایسی صورت میں اس کو اندر پانی پہنچانا ضروری ہوگا اچھا قبلہ زخم کے نتیجے میں ہی زخم مندمل ہونے کے لیے جو اوپر ایک چھلکا سا بن جاتا ہے جو اسی جلد کا ہی حصہ ہے کیا اس کے اوپر ہی اسی کو دھونا کافی ہے یا اس کو کھرچنا ضروری ہے اور نیچے جو تھوڑا تکلیف کا باعث بھی ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے یہ اس کے بارے میں بتائیے گا یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا کہ وضو کرتے وقت کوئی رکاوٹ نہ ہو جلد کے اوپر جیسے کوئی میل کچل کی صورت میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی باہر سے نہیں لگی آپ کے ہاتھ کو زخم ہے جو ملنا چاہتا ہے اور مندمل ہونا چاہتا ہے اور تقریبا ہر زخم جب وہ ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں اوپر اس طرح کا چھلکا سا بن جاتا ہے اور یہ اس صورت میں زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے جب ہاتھ چھل گیا ہو انسان کا ہاتھ اگر چھل گیا ہو اور وہ مندمل ہونا چاہتا ہے تو اس میں یہ مثال زیادہ واضح نہیں ہے جہاں ہاتھ چھل گیا ہو اور دو چار دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو رہا ہو تو اوپر وہ ایک جلسی بن جاتی ہے اور یہ گویا زخم کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے تو یہ تقریبا یہ جو جلسی بن گئی ہے وہ جسم کا حصہ ہے گویا تو اسی کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ آپ کا صحیح ہے اس کو کھرچ کے وغیر صاف کریں گے آپ کا مزید آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا صحیح وہ ضرر پہنچانے والی بات ہے اور وہ زخم دیر سے ٹھیک ہوتا ہے اسی کے اوپر پانی ڈالیں گے تو آپ کا حضور صحیح ہوگا صحیح اچھا قبلہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پانی جو ہے وہ مباہ ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے مطلق ہونا چاہیے فرض کرتے ہیں ایک شخص فضو کر لیتا ہے اور بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے مضاف پانی سے یا نجس پانی سے یا فرض کریں کہ غیر مباغت بھی پانی سے فضو کیا ہے تو اس فضو کا کیا حکم ہے بعد میں اسے پتا چل رہا ہے نہیں یہ احکام واجبات مختلف ہیں بعض اوقات شرائط کی مخالفت ہوتی ہے اور وہ اس مخالفت کے نتیجے میں اس وقت یہ نماز باطل ہوتی ہیا عبادت جب آپ کو پہلے سے پتا ہو بعض عبادت ایسی ہیں کہ نہیں مطلق طور پر وہ شرط ہیں چاہے آپ کو پہلے پتا ہو یا نہ ہو یہ ان شرائط میں سے ہیں کہ بہشک آپ کو پہلے پتا نہ بھی ہو اور آپ نے نجس پانی سے یا غصبی پانی سے فضو کر لیا ہے اور بعض میں متوجہ ہوں تو آپ دوبارہ فضو کریں گے اور دوبارہ نماز پڑھیں گے وہ جو غصبی یا نجس فضو سے آپ نے نماز پڑھی ہوگی وہ کافی نہیں سمجھی جائے گی کسی مدرسے کا یا مسجد کا حوض ہے اور پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی جو مدرسے کے طالب نہیں ہیں عام لوگ ہیں وہ آ کے وہاں سے وضو کر سکتے ہیں اگرچہ کہ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو یعنی میں صرف وضو کرنا چاہتا ہوں اس مسجد سے اور میں نے یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے میں نے یہ بھی نیت نہیں ہے تو اس صورت میں اس وضو کا کیا حکم ہے یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے جس طریقے سے لوگ آ کے اس میں وضو کرتے ہیں اور اس مدرسے میں نماز پڑھے وہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہیں اور نہ وہ مدرسے کے عملے میں وہ شامل ہے ظاہر ہے مدرسے کے اندر جو چوکدار یا وہ باورچی ہے مدرسے کا جو عملہ ہے جو شبر و مدرسے کے اندر رہتے ہیں تو ان پر تو وہی حقام لاغو ہوں گے جو اس طلبہ کو پر لاغو ہوں گے البتہ جو نمازی حضرات باہر سے آ کے وضو کر کے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ سارا اس کا جو متولی ہے یا واقف اس کے سامنے یہ ہو رہا ہے آپ بھی کسے مدرسے میں جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وضو کر کے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی متولی یا مدرسے کا کوئی سرپرست ان کو نہیں روک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متولی کی طرف سے اجازت ہے آپ بھی ان کی طرح وضو کریں گے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہے اور اسے جو نماز پڑے جائے گی وہ بھی صحیح ہوگی اسی طرح وہ دوسرے ہوتلوں میں یا مسافر خانوں میں صحیح کبھی آپ جاتے ہیں کسی شہر میں ہوتل میں اپنا کمرہ لے لیتے ہیں یا مسافر خانے میں اپنا کمرہ لے لیتے ہیں چونکہ آپ کرایہ دا کرتے ہیں لہذا پھر وہاں اس کا تصرف اور اس کی استعمال میں لانا وہ آپ کا حق بن جاتا ہے وہاں کی بجلی اس میں رہائش نہیں رکھتے انہوں نے کوئی کمرہ کرایہ پر نہیں لیا ویسے ہی کوئی ہمسایہ ہے یا گزر رہا ہے راستے سے اور ہوتل میں یا مسافر خانوں میں جا کے وضو کرنا چاہتا ہے یہاں بھی ہی دیکھا جائے گا مدرسے کی طرح اگر آپ کی طرح اور لوگ وہ ہوتل کے منیجر کے سامنے وہ جا رہے ہیں اور وضو کر کے نکل رہے ہیں اس میں ان کا کمرہ بھی نہیں ہے اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر وہ ان کو اجازت دے رہا ہے تو آپ بھی جا کے وہ کریں لیکن اگر اس طرح کا اگر آپ کو اتمنان نہ ہو کہ مالک راضی ہوگا تو پھر اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس میں کمرہ نہ لیں سہی اچھے قبلہ آپ نے یہ فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے آزائے وضو اور آزائے مس پاک ہونے چاہیے اب یہ پہلے تو پاک تھے لیکن وضو مکمل کرنے سے پہلے وضو ابھی مکمل نہیں ہوا اور وہ انساء جو میں دھو چکا ہوں وہ نجیس ہو جاتا ہے جب دھویا تھا اس وقت پاک تھا فرض کرتے ہیں یہ وضو جو میں نے سیدھا دھویا ہے اب یہاں سے یہ بعد میں نجیس ہو گیا اور اب میں اسے دھو رہا ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہے یہ وضو جو ہے یہ ہی سے باطل ہو گیا دوبارہ کروں نہیں اس میں حدث اور خبث کے آریض ہونے میں یہی فرق ہے کہ مثلا آپ نے وضو شروع کر دیا چہرے کو بھی آپ نے دھویا اور آپ نے دائیں ہاتھ بھی دھویا ابھی دائیں ہاتھ کا دھونا باقی تھا سر کا مسہ اور پامو کا مسہ باقی تھا کوئی ایسا عمل آپ سے سردد ہو گیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے دوران وضو تو یہاں پھر آپ نجیس درست شروع کریں گے لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ حدث نہیں ہے وہ معنوی آلودگی نہیں یہ خبث ہے تو آپ نے جس وضو کو دھویا تھا دھو چکے تھے آپ وہ اور بعد والے وضو آپ دھو رہے تھے تو اس کو اگر کوئی نیاست لگ جاتی ہے تو آپ کا پورا وضو متاثر نہیں ہوگا آپ نے وضو کو متکمل کریں اور نماز سے پہلے اس نجیس جگہ کو اگر آپ دھو لیں تو آپ کا وضو بھی صحیح ہے اور آپ نماز بھی صحیح ہے